جی اسلام علیکم میں ہوں وحید حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجے انٹرنیشنل سپورٹس اور آپ کو پتا ہے کہ میں پاکستان پلیس کے انٹریوز کرتا ہوں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بہت جارانان بیٹس بھی کرتے تھے امران نظیر جن سے آج ہم گفتو کریں گے اسلام علیکم امران بھائی اللہ تعالی لونگ ٹائم کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اللہ تعالی آپ کو صد تندرسی دے بہت دیر بعد آپ کو کرکن میں دیکھا تو کیا کہنا چاہیں گے جی اپنے فرانس کو آپ لوگوں کا بہت بہت دیار اور دعائیں ہیں اور تھانکس لو اللہ اللہ تعالی نے 선�یر دی دوبارہ اور اس قبل ہوا کہ میں دوبارہ کرون میں آیا اور یہ میرا پیشن ہے کرکٹ میرا شوق ہے اور ich communist tab کا کرکٹر ہوں اور جتنا کہیں اور جتنا میں نے شوق سے کرکٹ کیلئی ae بڑا مسکی ہے پچھلے ٹینیئرز کو بڑے قلödلن یہم ہے اور بڑی ایک جنگ لڑی ہے لیکن آہ آپ لوگ فین کی وجہ سے یا آپ لوگ نے جتنی دعائیں کی الحمدللہ اللہ تعالی نے دوبارہ سے دی آج اتنا طاقت اور اتنی حمد حوصل ہے کہ ابھی جاتے جاتے مزیدار کرگر کے لوں اور آہ اس ٹائم کی کرگر آہ جو میں آج خاصن آباد شہر سلطان جو ٹرنامیٹ ہونے جا رہے ہیں دونوں کے ایتم سے گزاری سے کی پیس کی لیہا نے پلوال کاف سے اور جتنا بھی جس طرح بیل سیٹ اوگنائز کی امران بھائی آہ آپ کے کافی انٹرویو سن رہے ہیں شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی ضریلی چیز خواہی گئی تھی کہ اس وعہ سے آپ تھوڑا سا پیسے چلے گئے بیک ورڈ چلے گئے میرے خیال میں یہ ایک ڈرونہ خواب میں سمجھ کے بول گیا ہوں اور ہمیشہ بھی انگی مسلم یہ سوچنا چاہیے اگر جو آپ کے ساتھ برا کرے ضرور نہیں کہ اس کے لیے آپ بات دعا کریں میری ہمیشہ سب کے لیے دعا ہی رہتی ہے اور جس نے میرے ساتھ ایسا کیا میری ہمیشہ سے دعا ہے اس کے بچوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی اپنی زمان میں رکھے اور یہ ایک میری قسمت میں لکھا تھا تو میرا خیال ہے میں نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ڈرونہ خواب ہے جو میں بھول گیا ہوں باقی اللہ تعالیٰ نے صحیح دی آج جتنی میری فین فال جو آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک سید بڑی مینے رکھتی ہے اس ٹائم کے آپ کو کس آدمی نے سپورٹ کیا جب آپ کافی ہائر ہو چکے تھے یہ بہت کوئی بڑے نام نہیں ہے کوئی زیادہ نام نہیں ہے اگر آج میں کرگڑ میں دوبارہ اگر میں ان ہوا ہوں اور اس میں میری وائف جو ہے وہ کافی مجھے جو ایک بڑا ایک بیٹ ایم سے میرے ساتھ جو اس نے ٹریبل کیا اور آج جو مجھے خبردسی گرونڈ میں گسیڑنا کہ نہیں آپ ابھی فٹ ہو آپ کرکڑ کھیلو انکرچ کرنا تو یہ بڑی آتھنگ میرے لیے بڑی ایک اچھیمنٹ ہے اور بڑا میں ام سو ہیپی کہ جب میں گرونڈ میں دوبارہ آیا تو میں اتنا الحمدللہ بھی فٹ ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ابھی آگے کیا آرسا کرکڑ کو تھوڑا ٹائم دوں گا ٹرینیشنی کروں گا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ قسمت میں لکھی ہوگی ڈیفنیلی ضرور کہلوں گا آگے دیکھتے ہیں کہ آپ فیوچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے مائن میں تو ساتھ کیا ہوگا دوبارہ کرکڑ میں آئے ہیں تو یہ دیکھیں فیوچر میں ہارا آدمی اچھا سو ہوتیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ گرونڈ میں ہوتا رہا ہے تو اتنے عرصے کے بعد میرے خیال میں کوئنٹ ہوں کوئی تو اللہ تعالیٰ نے تو اچھے سوچ کے لکھا ہوگا میرے لئے سائیکلس کیپر پلیز بینگے مسلم جب بیماری سے اتنی میں بڑی جنگ لڑی ہے اور اس میں میں نے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے تو کرگٹ میں اینڈ ای ڈی ڈے جو میری قسمت میں لکھا ہے ابھی یہ جو ہوگا اس سے کوئی بھی نہیں رو سکتا اس کے لئے میند ہاں فیٹنس اگرڑ کبھوں گا جتنی میری تھی الآلہ کبھوں گا تل ی نیو prawda بھائی اپنے یادگارBUین لیگتا کے لئے ہمارے سٹچانے Laser ویسٹر گیا اس کو آنچس من ہے اہل د 한국ورٹ بانی مجھو اس ارى کورا ویسٹر گو بیٹ پس میں سوتیں کہوں کے دفر لگتا ہے وہ ہمیشہ میرے لئے لائف ٹائم میں باقی تینکزیں بہت ساری ہے آہ ٹی ٹونٹی میں بھی ہیں لیکن کرکٹ اصل دیکھا جائے تو ٹیسٹ کرکٹ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں ابھی حل چل مت ہوئی کہ کپتانی کے بارے میں بابر آدم کو کپتان دوبارہ بنا دیا ورلڈ کپ ہے آگے نیوزلینڈ کی ٹیم آری ہے ایز ایک کرکٹر ای تینک میرے حال میں کپٹن کوئی بھی ہو آپ کے ٹیم بھی آپ کے ساتھ اچھا پر فارم اچھا دلیور کرنا چاہیے نہ کہ آپ پورا برڈن کپتان پر دال دیں پاکستان ٹیم کا کپتان بننا پاکستان کو لے کے چلنا تو اگر آپ کنٹری کو اچھا سرف کر رہے ہیں تو پاکستانی ہونے کے ناتے میں ایک چیز رون گا کہ جو بھی کپٹن بنے اس کو اچھی سپورٹ کریں اچھا پر فارم اچھا ڈلیور کر کے دیں کوئی بھی کپتان بنے آپ کو کپتان اتنک میرے حال میں جب تک دس پلیئر آپ کے ساتھ اچھا پر فارم نہیں کریں گے اکیلا کپتان کچھ بھی نہیں کر سکتا امران نظیر کو کہاں دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کو پوتا ہے ماد و سیم نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے اس کے بعد اچھا میرا یہ پہلے بھی کوئیسٹن ہوا تھا کہ اچھا یہ رننگ پلیئر ہیں آمر کی اگر بات کو نو بات کی کرو یہاں اور سارے پلیئر ہیں لیکن ان کا اور میرا تھوڑا ڈیفرنٹ سینہ علاق ہے کیونکہ میں ایک انجری سے واپس آیا ہوں اور وہ تو والڈی رننگ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو وشیوال دی پیسٹ ان کے لیے بھی اور آئے ہیں پاکستان کے لیے پہلے بھی کھیلے ہیں آپ بھی اچھا ڈیلیور کریں اچھا سرف کریں پاکستان کے لیے بڑی عزاز کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر ان میں اتنی فیٹنس اتنا کران کتنا ٹیلنٹ جو ریسنلی پی ایس آل میں جو جو پرفارمیسز ہوئی ہیں ڈیفنیلی آپ پرفارمیس کی بیس پہ ہی واپس آتے ہیں مرا خیال میں آپ پاکستان کے لیے اگر آپ کا اچھیرمنٹ دوبارہ اگر موقع ملے تو اچھا ڈیلیور کریں پاکستان کا نام روشن کریں امران بھائی آپ کو ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں نیو ٹی وی پہ اوپر تو دیکھتے ہیں پاکستان کے ٹیم ورلڈ کاب میں کیسی پرفارمیسز دکھایا گی یہ دیکھیں ابھی ایک چیز ہے کہ ٹی ٹونٹی کرگرد جس طرح کی مارڈرن کرگرد اب ہو چکی آپ اس میں کوئی فیوریٹ ٹیم نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ پاکستان کی ٹیم باری پیلنس ہے ہاں تھوڑا اچھا دن ہوا اچھا کو پلیئر اچھا پرفارم کر گیا بولر اچھا پرفارم کر گیا تو پاکستان ٹیم آپ کبھی بھی یہ مس ہو جائے گا کہ کہیں بھی نگینی جاری پاکستان ٹیم ٹاپ کی ٹیم ہے اور یہ اچھا ڈیلیور کرے گی انشاءاللہ آپ فیصلہ باد میں رمضان کرکٹ ٹونٹ کھیلنے کے لیے یہ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے فیصلہ باد میں ہمیشہ سے آتا رہا ہوں اور کافی تصویریں ہم نے تو خیر کھینچی ہیں فیصلہ باد کا بڑی اچھی مزے کی عوام ہے اور کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح یہ اپنے سٹار کو بیک اپ کرتے ہیں آتے ہی اچھا ویلکم کرتے ہیں تو فیصلہ بادی عوام ہو یا پورے پاکستان میں کسی بھی اچھے عوام ہو تو وہ کرکٹ کے لور ہیں اور کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو میری بیس ویشیز ہے آپ لوگ جی شہر سلطان جو ٹوڑنا میٹے بڑا مزہ ہے مجھے آج کھیل کے کیونکہ ایسی کرکٹ کھیلوں گا تو تھوڑی فیٹنس ہوں کرا کیونکہ یہ بڑی سپرونگ کرکٹ ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کلب کرکٹ بڑی ایک نارمل کرکٹ میں سمجھتے ہیں کلب کرکٹ زیادہ سپرونگ کرکٹ ہے تو اس میں آکے اچھا ڈیلیور اچھا پرفام اچھی فیٹنس ہو کروانا یہ بڑا اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جی آپ نے امران عزیر کی گفتو سنی اور اگر آپ کو ہماری گفتو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو یوروب سبسکرائب کریں اور لائک کریں تینکیو سو مچ امران بھائی